اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سویب سالک کو یوٹیوب چینل پر ایک بہت ہی اہم پیغام اور گزارش بھی ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں گھر گھر جانکے پولیو ٹیم پولیو ورکرز اپنی قومی خدمت قومی فریضے کو سارے انجام دے رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جہاں ہم ان کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کرتے ہیں نامناسب سلوک کرتے ہیں جن کو اس وقت کی اویڈنس نہیں ہے اور یہ کافی مایوسر بات ہے اگر یہ پولیو کی قطرے وقت میں بچوں کو نہ پلائے جائیں تو یہ آگئی چل کے ایک بہت بڑے مسئلے کو بربان چاہا سکتے ہیں تو پلیز پولیو ورکرز اچھی طرح بیعیف کریں اور پولیو کی قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں دو قطرے پاکستان کی خاطر قوم کی خاطر مستقبل کی خاطر برشبی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صحیح سالک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کچھ خبریں ہیں جن پر آپ کو تجزیہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو الحمدللہ ہماری جو پیشری ویڈیو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی ہے آپ جائیں ہماری پیشری ویڈیو نکال کے اس کا لنک کے لئے دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ایک ثلافات ہے وہ اس نہیج پر بہن چکے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم اگزسٹ کرنا مشکل ہیں اور ان کے جو یقینی طور پر آج جو ساری پریکٹس ہوئی ہے جس طرح سے لانگ مارچ کی تاریخ جیاب سے کینسل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے ملے بیٹھیں گے اور پھر اسے اتفاق کر کے ایک نئی تاریخ جیابت ہے کی جائے گی بیسیکلی یہ پاکستان پیپرس پارٹی کی طرف سے اس چیفے نا دینے کی تجویز پر ساری پریکٹس کی گئی فضل احمان اور مریم نواز کی طرف سے اس بات پر کافی غموں گستے کا اظہار کیا گیا ازرائے نے اس بات کو بتایا کہ پاکستان پیپرس پارٹی کی قیادت نہیں جب اس بات سے اختلاف کیا کہ اگر میاں صاحب وطن واپس نہیں آتے ناواز شریف وطن واپس نہیں آتے تو اسمبلیوں سے اس چیفے دینے کی گارنٹی ہماری نہیں ہے آپ اس بات کی گارنٹی دینے کو دیان نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو پھر ہاں اسمبلی سے اس چیفے لے کے اپنی پالٹیکل سٹیویڈیٹی کو ڈیمج کرنے کی طرف نہیں جائیں اب اس سالے صورتحال میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اور اپوزیشن کو کتنا بڑا ڈنٹ لگا ہے جوائنٹ اپوزیشن جو اداوے کر رہی تھی آئی سے پہلے کہ حکومت کو اگلے ایک ماہ میں چلتا کر دیں گے بلاور بھٹو کی طرف سے نیرٹیپ کافی زیادہ تھا لیکن اب بلاور بھٹو آج کے اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوئے اور بلاور بھٹو کی طرف سے جو پی ڈی ایم کا مرسل کا اجلاس آس میں نہ شریک ہونے ہی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پی پی جو اہم قیادت ہے وہ اس بات پر متفق تھی اجلاس شریک رہنے سے پہلے کہ اسٹیفہ قطن نہیں دیا جائیں اور اسمبلی اس ڈیزارڈ نہیں کی جائیں گی آپ کے یقین علم میں ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی سندھ نے اگر سے اقتدار ہے اور سندھ میں اس کا اچھا خاصا ہولڈ ہے اور اکثریت ہی جماعت ہے جبکہ واقعی ملک میں وہ اپوزیشن منچوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر وہ سندھ حکومت توڑتے ہیں تو ان کے جو کیسز ہیں ان میں یقینی طور پر تیزی آئی گی ان کے خلاف جو سیاسی ادم استرکام ہیں وہ بڑے ہیں اور ان کو یہ ارکتا ہے کہ اگر ہم یہ اسمبلی توڑتے ہیں لون لکھ کے بیانیاں نہیں حمایت کرتے ہیں اسی ٹھون میں ہم بھی بات کرتے ہیں تو پھر نقصان زیادہ ہوگا جبکہ صرف اسمبلی اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور فینڈل جو اسمبلی ہے تو فاکی اسمبلی کے اندر رہ کے اپنی آواز بلنگ کرنا احتیاجاً اپنی آواز بلنگ کرنا کافی بہتر ہے اور محصر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس سارے صورتحال کے بعد اور فضل رحمان گروپ جو سب سے زیادہ ہے اس میں شکست جس کو ہوئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور مرانہ فضل رحمان کی جماعت ہے کیونکہ وہ فوری طور پر سی فیل یما کرے کے لونگ مارچ کے لیے نکلنے کو تیار بیٹھے تھے اپنی تیاری لے کے بیٹھے تھے اور پنجاب حکومت کو گھر چلتا کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ کے ساتھ گرینڈ الائنس کے ساتھ عمران خان کے خلاف بھی جدد شہد کرنے پر راضی تھے اور اس پر اپنی آواز بلند کرنے کو تیار تھے لیکن پیپلز فارٹی کے وجہ سے اب یہ جوائنٹ اپوزیشن کو کافی نفصان ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد آگے حکومت کے لیے جو مشکلات کا موتی دکھائی دے رہی ہیں کہ آوازے دور پر ایسا ہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ یقین وقتی ہوگی اور آگے چل کے دوبارہ اپوزیشن فائٹ بیک کرے لیکن اپوزیشن کے پاس ایسا کیا پوائنٹ ہوگا جس پہ وہ حکومت کے خلاف ایسا سٹیش تیار کر سکے کہ وہ اب یا تو چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے خلاف کورٹ میں جائے گی اور وہاں جا کے اس کو چیلنج کرے گی اور وہاں حکومت سے لڑے گی لیکن کانونی لڑائی میں اور سیاسی لڑائی میں کافی فرق ہوتا ہے سیاسی لڑائی بظاہر لڑی جاتی ہے کانونی لڑائی اداریس کے اندر لڑی جاتی ہے اس میں آپ کارکن کی وہ سپورٹ حاصل نہیں کر سکتے تو بظاہر یہ عمران خان صاحب کی حکومت اب ایڈیائی کی حکومت کے لیے ایک اچھا ریلیف عمل بظاہر اس میں بات ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اور آگے رمضان آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی اوفوزیشن میں یہ بات ہوئی کہ رمضان میں کے لوگ کم سے کم نکل لیں گے اور رمضان میں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے نہیں نکلے گا رمضان کے بعد تک اگر اسے موکر کرتے ہیں تو پھر اس کو اب آگے رمضان خان صاحب کے پاس ایسی گولن سی پولیسیز دیں کہ وہ عوام کو ایسا ریلیف دیں اس ٹائم میں جس سے عوام اپوزیشن کی طرف سے ہٹ کے اور حکومت کی پولیسیز پرازی ہو اور اپوزیشن کو مصرح کرنے کی وہ پولیسیز کافی بھی ہو اب یہ ایک بہت بڑا چیننج ہے حکومت کے لیے کیونکہ اس وقت کوئی اپوزیشن تھریٹ حکومت کو نہیں ہے لانگ مارچ کی انسر ہونے کے بعد تو بلکل نہیں ہے لیکن حکومت کے اپنے اندر جو کوتائیاں ہیں جو ناکامیاں ہیں جو نا اہلیاں ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور نا اگلا الیکشن جیترا ضدور کی بعد اس میں کافی بڑے مہمانے پر نقصان ہونا واضح ہے سنسلک کو اپنی ٹریڈیو سے اجازت دیئے ایک بات کہ پی ڈی ایم کا مستقبل تاریخ تو تھائی لیکن اب یہ تیتر بیتر ہونے جا رہی ہے اور اب اس میں جو فوڈز پڑھی ہے اس کی خلیج بہت گئی ہے دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے اور یہی ری ایونائٹ ہونے کیلئے کیا کرتے ہیں کیا دوبارہ کسی این آر او کی طرف جاتے ہیں یا نہیں اس کا بہتر فیصلہ وقت کرے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات